سب کچھ ہونے کے باوجود اشک گہلوت اور سچن پائلٹ کے آپ سے رشتے اب تک سدھرے نہیں ہیں حالات یہ ہیں کہ گہلوت پائلٹ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں وجہ یہ کہ بھل ہی اشک گہلوت کی کرسی بچ گئی لیکن پائلٹ کی بابسی ان کے لیے بڑی پراجائے ہے کیونکہ ابناش پانڈے کے ساتھ مل کر پائلٹ کو کانگریس سے نکال باہر کرنے کا راستہ تو وہ بنا ہی چکے تھے تازہ ماملہ سچن پائلٹ کے پردیش کانگریس مکھالے پہنچنے کا ہے راڈستان کانگریس کے پردیش ادھیک پت سے ہٹائے جانے کے بعد آج پہلی بار پورو اپ مکہ منتری سچن پائلٹ جیپور میں پردیش کانگریس کے دفتر پہنچے اور پورو پردان منتری راجیف گاندھی کو شدھان جلی دی مکہ منتری اشک گہلوت کو بھی اس کارکرم میں آنا تھا لیکن جیسے ہی گہلوت کو اس بات کی بھنک لگی کہ پائلٹ بھی وہاں ہیں گہلوت نے ترنت اپنا کارکرم بدل لیا راڈستان پردیش کانگریس کمیٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ساڑھے دس بجے مکہ منتری اشک گہلوت اور نئے پردیش ادھکش گوویند سنگھ دوٹاسورہ پورو پردان منتری راجیف گاندھی کو پردیش کانگریس مکہلے میں شدھا سمن ارپیت کریں گے مگر اشک گہلوت نہیں پہنچے ان کی جگہ سچن پائلٹ پردیش کانگریس کے دفتر پہنچے سچن پائلٹ کے آنے کے ساتھ ہی سی ایم اشک گہلوت کے لیے جو پولیس بل اور پولیس روڈ لگا تھا اسے ہٹا لیا گیا دراصل مکہ منتری اشک گہلوت کو گیارہ بجے اندیرہ رسوئی یوجنہ کی شروعات کرنی تھی اس لیے انہوں نے یہ کارکرم ساڑھے دس بجے رکھوایا تھا مگر دس بج کر پینتاریس منٹ پر سوچنا آئی کہ گہلوت نہیں آئیں گے سچن پائلٹ اور اشک گہلوت کی ملن کی آس لگائے کانگریس کے کاری کرتاؤں کو نراشہ ہی ہاتھ لگی اس موقع پر سچن پائلٹ نے کہا کہ راجیو گاندھی چار سو سے زیادہ سیت لے کر آئے تھے مگر دو سیت والی بی جے پی کا بھی پورا سممان کرتے تھے سچن پائلٹ نے کہا کہ آج بی جے پی کھمنڈ میں ہے کانگریس مکت بھارت کی بات کرتی ہے انہیں راجیو گاندھی سے راجنیتی کا بڑپن سیکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آج جو تقنیق کرانتی کے بل پر دیش آگے بڑھ رہا ہے وہ راجیو گاندھی کی ہی دین ہیں دینوں میں دیش کے یوہ راجیو گاندھی سے پریرنہ لے کر آگے بڑھیں گے موقع پر ردیش کانگریس کے ادھیاکش گوویندر سنگھ جو تاسورا نے کہا کہ راجیو گاندھی اپنے دیش میں سوچنا کرانتی کی شروعات کرنے والے بکتی تھے جس کے بدولت آج دیش نئی اوچائیوں پر پہنچ رہا ہے